کوئٹا سے 113 کلومیٹر دور ایک دلکش پہاڑی سلسلہ ہے جس میں دنیا کی سب سے بڑی ریلوے ٹنل موجود ہے مگر ٹنل مکمل ہونے پر انجینئر نے خودکشی کیوں کی؟ اس پہاڑی سلسلے کو خوجہ عمران کا پہاڑی سلسلہ کہا جاتا ہے اس پہاڑی سلسلے میں شانزلہ اور شیلہ باگ کے درمیان دنیا کی سب سے بڑی ریلوے ٹنل موجود ہے جسے خوجک ریلوے ٹنل کہا جاتا ہے یہ وہی ٹنل ہے جس کی تصویر پانچ روپے کے متروق نوٹ پر ہوا کرتی تھی یہ ٹنل چودہ اپریل اٹھارہ سو اٹھاسی میں تعمیر ہونا شروع ہوئی یہ پانچ کلومیٹر لمبی ہے اور اس کی تعمیر میں لگ بک آٹھ سو مزدور ہلاک ہوئے اور زیادہ تر آس پاس ہی دفن ہے اس ٹنل میں ایک کروڑ ستانوے لاکھ چوبیس ہزار چار سو چھبیس اٹھے لگی ہیں مزدوروں کی اول صف خدائی کرتی جاتی تھی جبکہ دوسری صف اٹھے لگاتی جاتی جبکہ اس سے پیچھلی صف پٹری بچھاتی تھی بھاری مشینری کا وجود نہ ہونے کی وجہ سے خدائی کا سارا کام انسانی ہاتھوں سے ہوتا اس کے ساتھ ٹنل کی تعمیر کے لیے اسی ٹن پانی روزانہ کی بنیاد پر سرف ہوتا دن رات کام کرنے کے لیے چھ ہزار پانسو چورانویں چڑاک جلتے جو پوری ٹنل کو اندر سے روشن رکھتے مزدوروں کی ریفریشمنٹ کے لیے آج کی انڈیا کے علاقے سے مشہور زمانہ رکاسہ شیلہ مگوائی گئی جو رات کو رکس کرتی اور تھکے ماندے مزدوروں کو تفریح مہیا کرتی آئیے چلتے ہیں ٹنل کے سب سے دلچسپ پہلو کی طرف اس ٹنل کے انجینئر جس نے اس کا سروے کیا تھا اس کے مطابق اگر پہاڑ کے دونوں اطراف سے اس ٹنل کی خدائی کی جائے تو تین سال چار ماہ اور اکیس دن بعد دونوں طرف سے خدائی کرتے ہوئے مزدور ایک درسے سے آن ملیں گے پانچ سبتمبر اٹھارہ سو اکانوے کو انجینئر کے لگائے اور بتائے گئے تخمینے کے مطابق اس ٹنل نے مکمل ہونا تھا مقررہ تاریخ نسدیک سے نسدیک آتی جا رہی تھی اور سیرہ آپس میں نہیں مل رہا تھا اور چند لوگوں نے افواہیں پھیلانا شروع کر دی کہ مزدور راستہ بھول کر راستے سے بٹک گئے ہیں انجینئر نے غلط سروے کیا ناکس منصوبہ بندی کی وجہ سے کروڑوں ڈوب گئے مگر انجینئر پر امید تھا مقررہ تاریخ پر دونوں طرف سے بچھائی جانے والی پٹری کے آخری بولٹ لگنے تھے دن بارہ بجے تک ٹنل کے اندر سے کوئی خبر نہ آئی ساری رات بے چینی سے ٹہلتا انجینئر اب بھی چہل قدمی میں مشغول تھا وہ سوچ رہا تھا کہیں اس کے علم نے آج دوکھا تو نہیں دے دیا آج اس کا سب سے بڑا خواب پورا ہونے کی بجائے ریزہ ریزہ ہو رہا تھا انجینئر چپکے سے اٹھا اور پہاڑی کے اوپر اس مقام پر جا پہنچا جہاں پر رات کو شیلہ رکس کرتی تھی وہاں پہنچ کر چند لمحے ٹنل کے دہانے پر نظر ڈالی اور پہاڑ کی چوٹی سے گہری کھائی میں چھلانگ لگا دی اور تقریباً این اسی وقت دونوں طرف سے کھدائی کرتے ایک دوسرے کی طرف بڑھتے مزدوروں کے درمیان ریت کی آخری دیوار بھی گر گئی اس کے ساتھ ہی دنیا کی سب سے بڑی کھوجک ٹنل مکمل ہو گئی دونوں طرف سے مزدوروں نے ایک دوسرے سے گلے ملنے کے بعد خوشی سے چیختے چلاتے بھاگتے ہوئے ٹنل کی دوسری طرف باہر نکلے ٹنل کی دونوں اطراف جشن کا سما تھا دورانے جشن انجینئر کا خیال آیا تو انجینئر غائب تھا کافی دیر بعد کسی نے کھائی میں کسی انسانی لاش کی نشاندہی کی اور جب دیکھا تو وہی انجینئر تھا جس نے دنیا کی سب سے بڑی ٹنل کا سروے کیا اور اس کی فیزیبلیٹی تیار کی اور مکررہ مدت تک اپنی کمیٹمنٹ پوری نہ ہونے کی وجہ سے ندامت سے بچنے کے لیے پہاڑ سے چھلانگ لگا دی